اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سکوپ آف بائیو ٹیکنولوجی ان پاکستان آج کی اس ویڈیو میں سکوپ کے حوالے سے ہم بائیو ٹیکنولوجی کی فیلڈ کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہمارا مین ٹارگیٹ ہوگا کہ بائیو ٹیکنولوجی کی فیلڈ میں آپ جب ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی جوب اسٹریٹس کیا ہوتا ہے اس کی سیلوری کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے ایڈمیشن کیسے حاصل کیا جاتا ہے کون کون سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بائیو ٹیکنولوجی کرواتی ہیں اور اسی طریقے سے اس کا فیچر کیا ہے اس فیلڈ کا ہم پورا ڈسکس کریں گے تو اگر آپ بائیو ٹیکنولوجی کی فیلڈ میں اپلائی کرنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا تو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنٹلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سکاپ آف بائیو ٹیکنولوجی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کوئی نیو سٹوینٹ ہے جس کو بائیو ٹیکنولوجی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو ہم تھوڑا سب بائیو ٹیکنولوجی کا اوورویو دینے چاہیں گے What is بائیو ٹیکنولوجی and what do بائیو ٹیکنولوجیز do بائیو ٹیکنولوجی ہے کیا اور ایک بائیو ٹیکنولوجیز کیا کام کرتا ہے پہلے ہم اس حوالے سے بات کریں گے بائیو ٹیکنولوجی is concerned with the study of living organism with the aim of designing product from them for the benefit of mankind یا دکھئے گا بائیو ٹیکنولوجی جو ہے وہ بائیو ٹیکنولوجی کے برانچ ہے جس میں ہم living organism کے بارے میں study کرتے ہیں اور اس میں مختلف living organism سے ایسے product حاصل کرنا ہے جو کہ mankind یا انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں یعنی مختلف bacteria سے مختلف جانوروں سے ہم ایسا product design کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے کیا ہو فائدہ مند ہو for example مثال کے طور پر vaccine are drive from different bacteria and virus vaccine کے بارے میں سنتے ہیں نو Corona کی vaccine تو کیا یہ Corona کی vaccine کیا ہے بی 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 سوالے ڈاکٹر design کر رہے ہوں گے دنیا بھر میں demand تھی کہ جس نے Corona کی vaccine پہلے بنا لی اس کو یہ ہو جائے گا فلاں benefit ہوں گے فلاں benefit ہوں گے یہ race لگ گئی تھی تمام ملک کی تمام countries کے race لگ گئی تھی China, America, Russia یہ آپس میں competition میں آ گئے تھے کہ پہلے جو ہے وہ Corona کی vaccine کون بناے گا یہ سارے کے سارے کون تھے biotechnologies تو بچوں کو بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو صرف MBBS اور BTS کرنا ضروری نہیں ہے اور بھی field ہیں جو آپ کو انسانیت کی خدمت کی طرف لاسکتے ہیں تو یہاں جو ہے for example vaccine are drive from different bacteria and virus مختلف bacteria اور virus سے حاصل کی جاتی ہے similarly many drugs are drive from micro organism اسی طرح سے بہت سی drug جو ہے وہ micro organism سے حاصل کی جاتی ہے with advancement in recombinant DNA technology biotechnologies are working for synthetic hormones drug تو مختلف جانوروں سے مختلف micro organism سے hormones اور drug وغیرہ biotechnologies کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر insulin insulin سننا نا diabetic والے patient کو جو ہے وہ apply کی جاتی ہے تو یہ insulin کیسے bacteria سے حاصل کی جاتی ہے تو یہ bacteria سے پہلے جانوروں سے لی جاتی تھی لیکن اب bacteria سے اس کو کیا کی جاتی ہے biotechnologies اس کو کیا کرتے ہیں prepare کرتے ہیں in this way many diseases which at one time were thought to be incurable are now being treated very effectively تو اس فیلڈ کی بدولت جو ہے وہ کہی ایسی بیماریاں جو پہلے زمانے میں سمجھی جاتی تھی کہ یہ نا قابل علاج ہے اور وہ تمام بیماریاں آج کل اچھے طریقے سے اس کا علاج دریافت ہو چکا ہے for example haemophilia had no cure previously but now synthetic clotting factor are made by using recombinant DNA technology and they are available for people suffering from haemophilia haemophilia ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے خون کی جمنے کی جو صلاحیت ہوتی وہ کم ہوتی ہے اب اس انسان کو اگر چھوڑا سے بھی کھٹ لگ جائے تو اتنا خون اس کا بہ جاتا تھا جس سے اس کی جان کو خطرہ ہوتا تھا تو پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی پیدائیشی طور پر اس کے خون کے جمنے میں جو ہے وہ ability نہیں ہے یہ نا قابل علاج ہے لیکن recombinant DNA technology کے ذریعے جو ہے وہ artificially گوستس نہیں کہا artificially جو ہے وہ باقیدہ clotting factor تیار کر لیے گئے ہیں اور اب haemophilia کو اچھے طریقے سے treat کیا جا سکتا ہے what are the required skill in biotechnology اگر آپ biotechnology میں جانا چاہتے ہیں تو کون کون سے skill جو ہے وہ ضروری ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں you must have an innovative approach and a desire to acquired knowledge about the latest breakthrough in the field of biology آپ innovative thinking ہونے چاہے ہیں کچھ نیا کرنے والی اگر آپ کی سوچ ہے تو یہ field آپ کے لیے best ہے کچھ نیا کرنا چاہتے ہو نئی research field وغیرہ مطلب کچھ نیا آپ کے mind میں ہے کہ کوئی acid بیماری جس کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا اور اگر آپ کیسے thinking ہے کہ آپ کچھ نیا دریافت کرنا چاہتے ہو تو یہ field آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے best ہے for conducting experiment there should be a sound analytical skills problem solving abilities also add value to your resume a creative mind is necessary for designing new experiments thinking outside the box and solving technical complexities تو یہاں یہ ہے کہ نئے experiment conduct کرنا اسی طرح سے آپ کی analyzing skills جو ہیں وہ بہت اچھی ہونے چاہیے ہیں اسی طرح سے creative mind جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ نئے experiment conduct کرنے کے لیے آپ کی ability جو ہے وہ creating mind ہونے چاہیے ہیں جس میں آپ لوگوں سے ہٹ کر سوچیں thinking outside the box جو ہر کوئی نہ سوچتا ہو آپ بلکل مختلف انداز میں اگر socially کی صلاحیح دکھتے ہیں تو یہ فیلڈ آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے best ہے good knowledge of computer and IT is necessary to analyze and computer data related to experiment and for tabulating and formulating conclusion and result اگر آپ کے کمپیٹر کی knowledge آپ کے اچھی ہونے چاہیے IT کی knowledge اچھی ہونے چاہیے تو اس میں کیا ہوگا کہ مختلف اس قسم کے data کو concludes کرنا tabulating formula جو ہے یہاں اس فیلڈ میں required ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے اسی طرح سے what are the career prospectus of biotechnology biotechnology کا career prospectus کیا ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں آپ as a clinical scientist کو طور پر کام کر سکتے ہیں they work in hospital setting to conduct research work on patients so that data gatherer should be used for analysis and proposing new guidelines regarding different disease اس میں آپ hospital setting میں کام کر سکتے ہیں پیشنٹ پر research work کر سکتے ہیں تاکہ نئی guidelines وغیرہ جو ہے different disease کے حوالے سے آپ معلوم کر سکیں fuel and chemical biotechnology اس کے طور پر کام کر سکتے ہیں they are working for the production of environmentally friendly products and for designing new fuel which are not polluted fuel and chemical biotechnology اس کے طور پر کام کر سکتے ہیں جس میں جو environment کے لیے سے کچھ ایسے fuel ہوتے ہیں انڈسٹری سے جو release ہونے والے through environment کے لیے سے بڑے harmful ہیں تو یہاں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے product جو ہے مطلب ایسے pollutant جو ہے وہ ہمارے ماحول کو زیادہ نقصان نہ پہنچائیں environmental friendly ہو وہ اس چیز کے پر بھی باقید سٹیڈی کی جا سکتی ہے Brewing and biotechnology they are working to improve product met through the process of fermentation for example alcohol alcohol جو ہے نہ صرف جو ہے وہ wines وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے alcohol جو فیول کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ brewing biotechnology سے وہ الگ الگ methods جو ہیں وہ alcohol preparation کے جو ہے وہ نکالتے ہیں جس کے ذریعے الگ الگ طرح کا جو ہے وہ fermentation کے ذریعے فیول کیا کر سکتے ہیں prepare کیا جا سکتا ہے biotechnology teacher they are working to improve product met through the process of fermentation for example alcohol آپ biotechnology teacher کے دور پہ کام کر سکتے ہیں what are the important points to be up biotechnologies biotechnologies کے لئے important point کیا ہے آپ کا سب سے پہلے انٹرس ہونا چاہیے you must have a curious mind a profound interest in biology and science an aptitude for lab work and research and a passion for mathematics and computing آپ کا curious mind ہونا چاہیے نئی thinking کی تلاش میں آپ کا ہونا چاہیے profound interest in biology and science biology اور science میں آپ کو بہت ساتھ interest ہونا چاہیے an aptitude for lab work lab work کے لئے آپ کے میں talent ہونا چاہیے and research and a passion for mathematics and computing mathematics بھی آپ کے اچھے ہونے چاہیے اور data کو compute کرنے کی ability بھی آپ کے اچھے ہونے چاہیے minimum skill masters is necessary in microbiology and environmental biology کم از کم masters اس فیلڈ میں required ہے working technique usually office hours ہیں ایسا نہیں ہے ambibes کی طرح آگے جب training کی بات آتی تو 30-30 گھنٹے کام کرنے تو ایسا نہیں ہے آپ نے office hours میں work کرنا ہے workplace biotechnologies usually work in lab یہ lab میں work کرتے ہیں difficulties کیا ہیں lab work can seem monotonous experimental work required steadfastness preservingance as many failed experiments lead you to a correct conclusion یہاں اس میں بڑی برداشت اور سبر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نئے experiment جب آپ کرنے جاتے ہو تو کئی نئے experiment جو ہوتے ہیں اس میں ناکامی کا سامنا بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ یاد اکھیے گا کہ اس میں آپ نے بڑی ثابت قدمی سے کیا کرنا ہوتا ہے رہنا ہوتا ہے اس میں what are the biotechnology salaries in Pakistan the average biotechnology salary in Pakistan is 3,60,000 per year or 30,000 per month entry level position start at 20,000 per month while most experienced workers make up to 1,10,000 per month یہاں یاد اکھیے گا سالہ جو average salary وہ 3,60,000 یاد اکھیے گا یہ basic salary ہوتا ہے بچے کہ 32,30,000 سے salary جو گی نہیں یہ basic ہوتی ہے پھر اس میں ہوتا ہے konvence allowance الگ ہو جاتا ہے house rent الگ ہو جاتا ہے ایسے ملا کر یہ salary 70,000 سے 80,000 تک easily پہنچ جاتی ہے تو basic salary جو ہوتی ہے وہ اس کی یہاں صرف بات کرنے چاہ رہے ہیں 30,000 per month new new جو induct ہو رہا ہوتا ہے اس کی basic salary 20,000 ہوتی ہے allowance وغیرہ سب ملا کر 50,000 cross کر جاتی ہے اور جو experience وڑ کر ہوتے ہیں ان کی صرف basic salary بھی one leg سے زیادہ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں what are the universities in Pakistan offering admission in biotechnology اگر آپ biotechnology میں ان ہونا چاہتے ہو تو کون کون سی universities ہیں جو biotechnology کرواتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے وومن یونیورسٹی آزاد ان جمع کشمیر پھر اس کے بعد ہے یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی بنو کے اندر ہے یونیورسٹی آف مالکن چتکارہ میں ہے باچہ خان یونیورسٹی چارسدہ میں ہے گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان میں ہے اسی طرح سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد جو کہ فیصلہ باد میں ہے یونیورسٹی آف گجرات گجرات میں ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے کائد آ آزم یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے یونیورسٹی آف سندھ جو کہ جامشوروں میں ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسس جو کہ کراچی میں ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آئرسن ٹیکنالوجی جو کہ کراچی میں ہے University of Karachi Karachi میں ہے The University of Management Sciences and Information Technology Quarterly کے اندر ہے Government College University Lahore Lahore کے اندر ہے Kinniad College for Women Lahore میں ہے Lahore College for Women University جو کہ Lahore میں ہے University of Punjab Lahore میں ہے University of Veterinary and Animal Sciences Lahore میں ہے Virtual University of Pakistan Lahore میں ہے یہ تمام universities ہیں جو پاکستان بھر میں بائیو ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ گریجیویشن اور ماسٹرز لیول تک کی جو ہے وہ ڈگری پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ اگر بائیو ٹیکنالوجی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی سبھی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ